اسلام علیکم آج بروز فیر پانچ اگست آر ایف آئی بلٹن کے ساتھ میں ہوں نارین چودری سب سے پہلے ہیڈ لائنز بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے استحفے کی تصدیق کر دی شیخ حسینہ واجد ہیلیکاپٹر سے ہندوستان روانہ آرمی چیف کا عبوری حکومت قائم کرنے کا اعلان عوام پر امر رہے ان کے تمام مطالبات تسلیم کیے جائیں گے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانون اقدامات کو پانچ سال مکمل موڈی سرکار کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کیا جائیں گے کی حیثیت تبدیل کرنے کے واقعے کے خلاف یومیس تیسال کشمیر آج منایا جا رہا ہے حریت رہنماؤں کی اپیل پروادی میں آج یومیس سیاہ بھارت کی مودی سرکار نے پانچ اگس دو ہزار انیس کو کشمیریوں سے ان کے رہے سہے حقوق بھی چھین لیے تھے بھارتی آئین سے آرٹیکل تین سو ستر ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کے تین ٹکڑے کر دیے گئے تھے اسلام آباد میں یوم استحصال کشمیر پر کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر احتمام شہرہ دستور پر ریلی طلبہ سیول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کے نمائندے شریک بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کمزور کرنے کے لیے غیر قانونی اقدامات کیے بھارت کی داخلی کانون سازی کشمیریوں کی جد و جہد کو دبار نہیں سکتی صدر زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کا یوم استحصال کشمیر پر خصوصی پیغام مسلحف آج کشمیریوں کی سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گی چیئرمنٹ جوئنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی سروسز چینز اور مسلحف آج کا پیغام غزہ میں آگو خون کی ہولی جاری گزشتہ روز جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے نزدیک قائم پناہ گزین کیمپر بمباری سے ستائیس بے گھر افراد شہید پیرس اولمپکس کے لیے جانے والے ساتھ میں سے چھ پاکستانی کھلاڑیوں کا سفر تمام پاکستان کے لیے میڈل کی پہلی اور آخری امید ارشد ندیم کل ایکشن میں نظر آئیں گے ہیڈ لینز آپ نے ملاحظہ کی چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانے بنگلہ دیش میں عوامی احتجاج رنگ لے آیا بنگلہ دیشی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد نے اہدے سے استفادے دیا آرمی ہیلیکاپٹر میں بھارت روانہ ہو گئی بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق وزیراعظم حسینہ واجد اہدے سے استفادے کر بھارت روانہ ہو گئی ہیں آرمی چیف نے انہیں پینتالیس منٹ کی ڈیڈ لائن دی تھی بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم مخالف طلبہ کی جانب سے سیول نافرمانی کی تحریک کے اعلان کے بعد پرتشدد احتجاج جاری ہے مقامی میڈیا کے مطابق اب تک کے احتجاج میں تین سو افراد جا بہاک ہو چکے ہیں جبکہ حالیت جھڑپوں میں چودہ پولیس افسران سمیت پچانوے افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے فوج نے گزشتہ شام دار الحکومت دھاکہ سمیت ملک کے بڑے شہروں میں قائر معینہ مدت کے لیے کرفیون نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر انٹرنیٹ سرویسز بھی بند ہیں حکومت کی طرف سے ملک بھر میں تین دن کی عام تحتیل کا اعلان کر دیا گیا ہے موجودہ آرمی چیف وقار الزمانے مظاہرین کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ فوج ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور آگے بھی کھڑی رہے گی پانچ اگس دو ہزار انیس کو کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم استحصال کشمیر آج منایا جا رہا ہے پانچ اگس دو ہزار انیس کو تاریخ کے سیاہ دن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم ہوئے آج پانچ سال مکمل ہو گئے ہیں لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج کے دن کو یوم استحصال کشمیر کے طور پر منا رہے ہیں پانچ سال قبل بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل تھرڈی فائف اے اور تھری سیونٹی کا خاتمہ کرتے ہوئے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اسے بھارت کا حصہ قرار دے دیا تھا جسے کشمیریوں نے مسترد کر دیا بھارت نے پانچ اگس دو ہزار انیس کے بعد مقبوضہ جمعو کشمیر کو مکمل فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا ہے بھارتی فوج کی بربریت کے نتیجے میں گزشتہ پانچ سال کے دوران نو سو سات کشمیری شہید دو ہزار چار سو سے زائد زخمی جبکہ چوبیس ہزار گرفتار بھی ہو چکے ہیں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر احتمام شرح دستور پر ریلی نکالی گئی جس میں طلبہ طالبات سیول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی ریلی دفتر خارجہ سے شروع ہوئی اور پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ تک پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئی شرکہ کی جانب سے ایک منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی ریلی میں وزیر خارجہ اسحاق دار اور وفاقی وزیر برائے امور کشمیر امیر مقام بھی موجود تھے اسحاق دار نے یوم استحصال کشمیر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی خام خیالی ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کا حق خود ارادیت ختم کر دے گا انہوں نے کہا کہ بھارت کا مقبوضہ کشمیر سے متعلق فیصلہ دنیا کو قبول نہیں شہباز شریف کی حکومت دنیا بھر میں کشمیری عوام کا مقدمہ لڑا ہی ہے ہم نے غزہ اور کشمیر کا مقدمہ پوری دنیا میں بھرپور طریقے سے اٹھایا ہے آج سے پانچ سال قبل جو کام بھارت نے کیا وہ غیر آئینی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کشمیریوں سے رشتہ علاقائی اور مذہبی ہے اوائی سی نے اسلاموفوبیا پر اپنا ایک نمائندہ مقرر کر دیا ہے کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور ایک دن ضرور پاکستان میں شامل ہوگا وزیراعظم شہباز شریف نے کشمیر کے یوم حق خود ارادیت کے موقع پر کشمیریوں کے ساتھ یقجیسٹی کا اظہار کیا صدر وزیراعظم چاروں وزیراعظم اور گورنر سمیل سیول سوسائٹی کے افراد کی جانب سے بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کیا گیا شہباز شریف نے کہا کہ ستتر سال گزرنے کے باوجود جمعہ کشمیر کے عوام اپنی آزادی کے منتظر ہیں پچھتر سال قبل آج کے دن جمعہ کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اقوام متحدہ سلامتی کانسل اور عالمی برادری پانچ جنوری انیس سو انچاس کی عالمی قرارداد پر عمل درامت کروائے چیئرمن پاکستان پپل پارٹی اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ پانچ اگز دو ہزار انیس کو اٹھایا گیا بھارتی اقدام اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی قوانین کی ساری خلاف ورزی ہے یوم استحصال کشمیر کی مناسبت سے جاری بیان میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں جبر و وربریت کے سارے ہتکنڈے آزمان چکا بھارت مظلوم کشمیریوں کی جد و جہد حق خود ارادیت کو دبانے میں بری طرح ناکام رہا ہے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ بھارت نے پانچ اگز دو ہزار انیس کو مقبوضہ جمعہ کشمیر کو کھلی جیل میں بدل کر جبر و استبداد کی نئی مثال قائم کی ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پانچ اگز مقبوضہ جمعہ کشمیر کی تاریخ کا سہترین دن ہے بھارت نے پانچ اگز دو ہزار انیس کو غیر قانونی اور یک طرف اقدامات کر کے کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کیا جس کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں گورنر خیبر پخت انخواہ فیصل کریم کنڈی نے اپنے پیغام میں کہا کہ پانچ اگز دو ہزار انیس کو بھارت کا یک طرف اقدام کشمیریوں کی نسل کشی کا گھناو نہ فیل تھا وزیرعالہ کے پی عریمین گنڈاپور نے کہا کہ عالمی برادری بھارت کی طرف سے کشمیری عوام پر ظلم و ستم کا نوٹس لیں حق کے خود ارادیت کشمیر کی عوام کا بنیادی اور انسانی حق ہے یوم اس تحصال کشمیر کے موقع پر مسلح فواج نے مقبوضہ کشمیر کے باہمت عوام سے یک جہتی کا اظہار کیا آئی ایس پیر کے مطابق چیئرمنٹ جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی فوجی سربراہان اور مسلح فواج نے کشمیری عوام سے غیر متزلزل یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام کے جائز حق خود ارادیت کی دو ٹوک حمایت کرتے ہیں آئی ایس پیر کے مطابق بھارتی فورسز کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور فوجی محاصر قابل مضمت ہیں مقبوضہ علاقے میں آبادیاتی ساخت میں غیر قانونی تبدیلی اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی بھی مضمت کرتے ہیں غیر منصفانہ اقدامات اور بھارتی حکومت کے اشتیال انگیز بیانات علاقائی استحکام کے لیے مستقل خطرہ ہیں محق بے موسمیات کے جانب سے آج بھی شہر قائد میں موصلہ دار بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے گزش دروز ہونے والی بارش نے کراچی کا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا چیف میٹرولوجس سردار سرفراز کے مطابق ہوا کا کم دباؤ مغربی سندھ کے قریب ہے کراچی میں دن بھر اور رات میں وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے گزش دروز شہر قائد میں سب سے زیادہ بارش ناظم آباد میں چھتر اشاریہ پانچ میلی میٹر ریکارڈ کی گئی شہر کی مختلف سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہے سندھ کے علاقے خیرپور میں مسلسل مسلہ دار بارش کے باعث سڑکیں شہری اور دیہی علاقے زیر آب آ گئے خجور اور کپاہ سمیت دیگر فصلیں شدید متاثر ہوئی ہیں محق موسمیات نے پنجاب بارشوں کا سلسلہ چھے اگست تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے اسلام آباد اور لاہور سمیت مختلف ازلہ میں گرد چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے مری گلیات اٹک اور چکوال میں بھی بارش ہونے کا امکان ہے بلوچستان کے مختلف ازلہ میں بھی مسلہ دار بارشوں کے باعث ندی نالوں میں تغیانی ہیں صحبت پور میں شاہی واہ کینال میں شگاف پڑھنے سے متعدد دہاتوں میں پانی داخل ہو گیا ہے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خصوصی ریپورٹ ہم عوام پر اس مرتبہ اٹھارہ ہزار آٹھ سو ستاسی عرب روپے کے وفاقی بجٹ کا بوجھ عوام پر ڈالا گیا ہے حکومت اپنی آیاشیہ پوری کرنے کے لیے عوام پر روزانہ کی بنیاد پر جو ٹیکسس لگاتی ہے وہ اس سالانہ بجٹ کے علاوہ ہوتے ہیں اس کے باوجود حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ عوام ٹیکس نہیں دیتے اور ہمارے پاس اگر ٹیکس جمع نہیں ہوگا تو ہم عوام کی خدمت کیسے کر سکیں گے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دو ہزار دس سے لے کر دو ہزار چوبیس تک گزشتہ چودہ برسوں میں ٹیکس کی مت میں نو سو تہتر فیصد اضافہ ہوا ہے دو ہزار دس میں ہر پاکستانی خاندان چون ہزار روپے سالانہ حکومت کو دیتا تھا اور اب ہر سال ساڑھے چاڑھ لاکھ روپے حکومت کو ادا کر رہا ہے اس کے باوجود حکومت کی تسکین نہیں ہو پا رہی ماہرین کے بقول دو ہزار چوبیس پچیس کا وفاقی بجٹ عوام کے لیے خطرے کی گھنٹی کے برابر ہے عوام تعلیم سفر خوراک رہائش ہر چیز پر اضافی ٹیکس دے رہی ہے اقتصادی ماہرین نے اس بجٹ کو عام شہری کے لیے مشکل ترین بجٹ قرار دے دیا ہے تنخواہ دار طبقے پر بڑھائے گئے ٹیکسس سے کئی شعبے متاثر ہوئے ہیں ملک میں اب تعلیم اور ہوائی سفر بھی آسان نہیں رہا اس پر بھاری ٹیکس لاغو کر دیے گئے ہیں ان سب اقدامات کے باوجود ملک آج بھی ڈیفالٹ کے خطرے سے دوچار ہے اور اگر خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹ کر گئے تو ہم دنیا کی پہلی ڈیفالٹڈ نیوکلئر پاور ہوں گے اور اس کے بعد ہمیں بم دے کر آٹا لینا پڑے گا لیکن ان حالات میں بھی حکومت اپنے اخراجات میں چوبیس فیصد اضافہ کر دیا ہے ایوان صدر کا بجٹ ایک ارب گیارہ کروڑ روپے بڑھا دیا گیا ہے جبکہ وزیر آزم ہاؤس کے لیے اکتیس کروڑ بتیس لاکھ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے آج بھی وفاق میں سترہ ایسی وزارتیں اور محکمیں موجود ہیں جن کی سیرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں اور یہ محکمیں اور وزارتیں ہر سال عوام کے کھربوں روپے اپنی جیب میں ڈال لیتی ہیں حکومت نے ان وزارتوں کے چکر میں تنخواہدار طبقے کو مکمل تباہ کر کے رکھ دیا ہے تنخواہدار طبقہ جو پینتیس فیصد ٹیکس دیتا تھا اب اس ٹیکس کو بڑھا کر ستر فیصد کر دیا گیا ہے بجٹ میں اشرافیہ کو ایک بار پھر نظر انداز کیا گیا ہے جو کئی دہائیوں سے ٹیکس چھوٹ کے مزے لوٹ رہے ہیں عوام کا پرزور مطالبہ ہے کہ حکومت اپنی آیاشیوں کو کم کر کے اپنے اخراجات میں کمی لائے ایسے اقدامات کرے جس سے آمدنی بڑھائی جا سکے اور اخراجات میں کمی ہو کئی ایسے شعب ملک میں فعال ہیں جن پر اگر توجہ دی جائے تو اچھی آمدنی حاصل کی جا سکتی ہے غزہ میں مسلسل آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے گزش تروز جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے نزدیک قائم پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے ستائیس بے گھر افراد شہید ہو گئے کیمپ بے گھر فلسطینیوں کے لیے الودانہ میں اسکول میں قائم کیا گیا تھا حالیہ مہینوں میں بے گھر ہونے والے سینکڑوں افراد اسکولوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بمباری کے نتیجے میں انتیس بے گھر فلسطینی شہید ہوئے جن میں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے گزشتہ چار روز کے دوران اسکولوں میں قائم بے گھر فلسطینی کی پناہ گاہوں پر بمباری کا یہ چوتھا واقعہ ہے یوکرین کے صدر ولاد امیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ انہیں اپنا پہلا امریکی ساختہ ایف سکسٹین لڑا کا تیارہ مل گیا ہے یوکرین ائر بیس پر ایف سکسٹین تیاری کی آمد کے موقع پر منقض ہونے والی تقریب میں یوکرینی صدر ولاد امیر زیلنسکی نے کہا کہ ایف سکسٹین تیاروں کی آمد سے یوکرین کی فضائیہ کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا اب تک ہماری دفاعی صلاحیت پرانے جٹ تیاروں پر منحصر تھی یوکرینی صدر نے کہا کہ مستقبل قریب میں مزید ایف سکسٹین جنگی تیاریں یوکرین کی سرزمین پر پہنچیں گے انہیں اڑانے کے لیے ہمارے پاس تربیت یافتہ پائلٹس نہیں ہیں واضح رہے کہ گزشتہ سال نیٹو ممالک کے جانب سے تقریباً پیسٹھ ایف سکسٹین تیاریں یوکرین بھیجنے کا وعدہ کیا جا چکا ہے برطانوی وزیراعظم نے کہا ہے کہ کشیدگی پھیلانے والوں کے خلاف قانون کے مطابق بھرپور کاروائی کی جائے گی برطانیہ میں گزشتہ ہفتے ساؤتھ ایمٹن میں بچوں کی ڈانس کلاس میں چاکو کے حملے میں تین بچیوں کے قتل کے بعد احتجاج شروع ہوا تھا گزشتہ ہفتے پیش آنے والے واقعے کو مسلمان مخالف اور تارکین وطن مخالف گروپس نے خوب اچھالا برطانوی پولیس کے مطابق حملہ آور برطانوی نجات شہری ہے برطانیہ میں احتجاج کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے ملک کے دیگر علاقوں لیورپول برسٹول اور مانچسٹر میں بھی کشیدگی بڑھ گئی ہے مظاہرین کی جانب سے دکانوں اور دیگر کاروباری مراکز میں لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے پرتشدد مظاہرین نے متعدد پولیس اہل کاروں کو زخمی بھی کیا جس کے نتیجے میں 147 شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے برطانوی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے ساتھ قانون کے مطابق نبٹا جائے گا مظاہروں میں عوام کو رنگ نسل اور عقیدے کی بنیاد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کی قطر اجازت نہیں دی جائے گی پیرس اولمپکس کے لیے جانے والے سات میں سے چھ پاکستانی کھلاریوں کا سفر تمام ہوا جبکہ ایونٹ میں زیادہ میڈلز جیتنے کی دور اب بھی جاری ہے پیرس اولمپکس میں آٹھ میں روز بھی چین کی بالا دستی برقرار رہی چین کی سولہ گولڈ میڈلز کے ساتھ ٹاپ پوزیشن برقرار ہے امریکی ایتھلیٹ سے امدہ پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ملک کو چودہ گولڈ میڈلز کے ساتھ دوسری پوزیشن پر پہنچا دیا مزبان ملک فرانس بارہ گولڈ میڈلز کے ساتھ تیسری اور آسٹریلیا چوتھی پوزیشن پر براجمان ہے برطانیہ دس گولڈ میڈل کے ساتھ پانچویں پوزیشن پر موجود ہے جبکہ پاکستان کا ایک اور ایتھلیٹ اپنے ایونٹ کے پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہو گیا پچیس میٹر ریپٹ پسٹل کے مقابلوں میں شریک غلام مصطفیٰ بشیر کوالیفائی راؤنڈ میں ٹاپ سکس میں جگہ نہ بنا سکے پیرس آلمپکس کے لیے پاکستان سے جانے والے ساتھ میں سے چھے کھلاری ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئے ہیں پاکستان کے لیے میڈل کی پہلی اور آخری امید عرشد ندیم ہیں جو جیولن تھرو کے مقابلے میں کل ایکشن میں نظر آئیں گے اس کے ساتھ ہی نیوز بولٹن اپنے اختیدام کو پہنچا ہمیں دیجئے اجازت اللہ نکبان